ہیلو بھائی شکریہ سب ہوپلی سب صحیح ہوگی طبیق ہے تمہارے بھائی تمہارے چین پر ایک اور نئی ویڈیو ہے جو ویڈیو ہونے والی ہے وہ بہت زیادہ آج ایک ایسی ٹاپک پر بات ہونے والی ہے جو کی ایسی میں آج سٹوری لے کے آئے ہوں جو کی آپ کے رومتے گھڑے گھڑے دینے والی ہے بھائی اترہ گھنڈ ہیمارچل کی آج میں سٹوری لے کے آئے ہوں یہ میری ایک فرنڈ ہے کلوس فرنڈ ہے اس کے ساتھ میں یہ بیٹی انسیڈنس تھی جو اس نے مجھے سنائی تھی اور آج وہاں ایک کے ساتھ میں آج شیئر کر رہا ہوں تو ہیمارچل کے بیمانی گاؤں کی بات ہے مانا جاتا ہے وہاں پہ یہ جو گاؤں ہے بہت زیادہ ہونٹڈ ہے اور یہ پورا گاؤں جو ہے وہ شرابت ہے اور جو کافی زیادہ جو پیرا نومل ایکٹیویٹیز ہوتی جاتی ہے جو کافی زیادہ ڈیڈ ہے وہ وہاں پہ دکھی رہتی ہے لوگوں کو میری ایک دوست کی فرنڈ کی شادی تھی تو میری دوست وہاں پر گئی تھی جب تو وہ فرس ٹائم میری دوست جو تھی وہ وہاں پہ گئی تھی اور ملو یہ ایسی بتاتی ہے ہے کہ جب وہاں پہ گئی تھی تو ایک جو بیتی تھا وہ پتھر پہ اپنا پٹک پٹک کے اپنے آپ کو مار رہا تھا اور جو جتنے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ سب اس بندے کو ملو اس کو نظر ناز کر رہے تھے اور میری فرنڈ تھی اس کے جو دوست لوگ تھے ٹھیک ہے اس کے جو گھر کے میمبر تھے وہ سب دیکھ کے بہت زیادہ ملو شوق ہو رہے تھے کہ یہ جو بندہ ہے وہ پٹک پٹک کے مار رہا اپنا صرف پٹک پٹک کے مار رہا اور کسی کو اس چیز کی ملو کوئی بنے کی نہیں ہے وہ کچھ ہے میں جاتا ہے کئی سازو سمتوں کو یہاں بلایا تھا کئی جو جتنے بھی ملو پرانومل ایکسپورٹ ہیں ان کو بھی کافی زیادہ بلایا تھا تو انہوں نے جب یہاں کی ٹیک کٹ کی انہوں نے جب اس جگہ کا اس گاؤں کا دھورہ لینے شروع کرا تو انہوں نے یہ بتائی کی یہ جو انٹی ڈیڈ ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور بہت زیادہ پاور فل ہے ملو بھی یہ نا کسی کو بھی اپنے اوپر ہیوی ہونے نہیں دیتی اور یہاں پہ کوئی بھی اگر کریا کوئی یا یہاں پہ نا کہتے ہیں یہاں پہ جب فیرے ہوتے تو منتر نہیں پڑے جاتے ملو ان کے جو بھوٹ پریتوں کے منتر ہوتے ہیں وہ اپچارن کرواتے ایسا کہا جاتا ہے ٹیک ہے تو اس بات میں کتنے کو سچائی ہے یہ تو بھائی وہاں پر جا کے ہی پتہ کرنا پڑے گا اور پتہ لگانا پڑے گا اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ ملو پندیتوں کی وہاں پر ایک تولی آئی تھی اور وہاں بھی پوری ایک گولچکر بھی بنا کے ایک وہاں کا ایک صد کیا تھا ملو ایک منتر اچارن کیے تھے وہاں کے اس انٹیٹی کو تھوڑا شانت کرنے کے لیے پر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پندیت تھے ٹھیک ہے جتنے بھی جو سادو سندھ جہاں پہ وہاں پہ آئے تھے تو وہ بھی وہاں سے نکل گئے تھے ان میں سے ایک جو تھے وہ ان کی ایک مجھتی ہو گئی تھی اس سے پہلے کو اپچارن کرتے کرتے کیونکہ اس سول نے ان کو ایک حالی پنچا دی تھی تو ایسا کہا جاتا ہے اس گاؤں کے بارے میں جاتا ہے اس گاؤں میں جو ہے وہ کئی بھی جو نیا جوڑا ہوتا ہے جس کی جو شادی ہو رہی ہوتی ہے لڑکی کے اندر جو انٹیڈی ہے ٹھیک اندر بھوز جاتی ہے اور ملو پہلے کہتے ہیں کہ انٹیڈی کے جو ہے وہ فیرے ہوتے ہیں ایسا کچھ کہا جاتا ہے اس گاؤں کے بارے میں جب وہ فیرے ہوتے ہیں تو وہ انٹیڈی ملو ساتھ میں فیرے کرتی ہے اور جب وہ فیرے ہو جاتے تو انٹیڈی اس لڑکی کے ملو شریف ہے نکل کے ملو چلی جاتی ہے تو وہ گاؤں ایسا ہے کہ وہ گاؤں ہی پورا بھوٹوں سے بھڑا ہوا ہے میں جاتا ہے کہ انیس سو نبے میں وہاں پہ کچھ ایسی ایک گھٹنا ہوئی تھی جو کہ وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ملو بے موت مارے گئے تھے وہاں پہ کوئی ملو بھکم بغیرہ آیا تھا کچھ ایسا ملو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا بھکم بغیرہ آیا تھا جسے کافی زیادہ لوگ کافی زیادہ گھر جے کر تھے وہ تباہ ہو گئے تھے اور ساتھ میں وہاں پہ کلیشیر بھی ٹوٹا تھا اور پہاڑی کے بیچ میں وہ گاؤں استیت ہے اور گاؤں بھی زیادہ بڑا نہیں ہے چھوٹا گاؤں ہیں اور آج بھی وہاں پہ لوگ رہتے ہیں جو پرانے پرانے ٹائم کے جو لوگ تھے ٹھیک ہے وہاں سے کھالی کر کے نکل گئے تھے پھر اس کے بعد میں پھر وہ گاؤں پھر بسا تھا اور وہاں پہ جو رہتے ہیں وہ نورمل ذریقے چاہتے ہیں کیونکہ انہیں سب پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو وہ ان چیزوں کو نورمل مزد سمجھتے ہیں اور جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو رینڈم لوگ ہیں جو وہاں پہ ہمارچل بھونے جاتے ہیں تو بیمانی گاؤں میں جو جاتے ہیں وہ یہ چیزیں دیکھ کے بہت اچمدد ہوتے ہیں کہ یہ کیا سین ہو رہا ہے ملک یہ تو کچھ الگی ہے ملک پیرانومل ایکٹیویٹی پہ ایسی نہیں کہ آپ کو محسوس ہوئے گی ملک چلتی بھرتی پیرانومل ایکٹیویٹی ہے بہت ہونٹیڈ اور بہت شاپید گاؤں اس گاؤں کو مہلا گیا ہے پیوانی گاؤں اور میں نے یہ آپ کو بیچ میں بتائی بھی تھا کہ وہاں پر جتنی بھی لمسوم جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں وہ سب اس لڑکی کے اندر میں ملک ایک اینٹیڈی پرویش کرتی ہے وہ اینٹیڈی ایک ایک شریر کے اندر گس کے اور شادی کر کے فیرے ویرے لے کے اور وہاں سے پھر وہ نکل دی ہے ملک ایسا وہاں کا ارہیتی ریواج کر دیا گیا ہے تو کتنی کو اس بات میں سچائی ہے میری فرینڈ کے ساتھ میں بھی تھی تو اس نے یہ بتائی ٹھیک ہے میں تو ان چیزوں میں ملک میرا تو ہے ساٹھ پرشنٹ میرا بشواس ہے ٹھیک ہے فورٹی پرشنٹ نہیں ہے آپ کتنوں کو بشواس کرتے ہوئے ان پیرانومل ایکٹیویٹیز پر پلیس کمنٹ سیکشن پر جو بتانا ملتے ہیں گی سی ملتے ہیں